جی آج کی جو ہماری کلائنٹ ہے ان کے بالوں میں بھی ہم لو لائٹس ڈال رہے ہیں اور ویوینگ کر رہے ہیں سارے ہیر پہ سارے ہیڈ پہ ہم نے ویوینگ کی ہے اور یہ جو کٹ ڈاؤن ہے یا لائٹنر ہے یا جو ہے وہ بلیچ آپ جو بھی اس کو کہتے ہیں تو وہ ٹوینٹی وولیم سے میں نے بنایا ان کی جو روٹس ہیں ان میں گریہ کوریج بھی ہے اور روٹس ون ون انچ اپنے کلر میں فور نمبر کے کلر میں ان کی نکلی بھی ہوئی ہیں تو تقریباً 30% ان کے گریہ ہیر ہیں اور ہم وہ بھی ان کے کور کریں گے لیکن وہ بعد میں کور کریں گے نہیں پہلے سارے بالوں میں یہ ویوینگ کر رہی ہوں اور ابھی سیون سے ایٹھ لیول تک ان کے بال لائٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کے بالوں کی ٹوننگ کریں گے جو کلر انہوں نے پسند کیا ہے وہ سیون لیول کا کلر ہے اور کیرمل کلر ان کو چاہیے کیرمل کلر کی جو کلر کمبینیشن اس میں جو مکسنگ ہوتی ہے وہ گولڈ اینڈ کوپر میں ہوتی ہے اور جو ہے وہ سیون لیول کا تقریباً ہوتا ہے تو میں نے بھی ان کے بال جو ہیں وہ کوپر میں ہی دینے ہیں اس میں کیرمل کلر میں دینے ہیں بیک پہ ساری ویوینگ کی ہے دونوں سائٹ پہ بھی رائٹ ہینڈ لیفٹ سائٹ پہ بھی ویوینگ کر رہے ہیں اور کراؤن کو جو ہے وہ اس طرح پیچھے کر کے پھر کر رہے ہیں بہت زیادہ ان کو چوڑی چنگ کی قسم کی نہیں چاہیے جو ہے وہ لو لائٹس ان کو بلینڈڈ چاہیے اور باریک چاہیے لیکن چونکہ لو لائٹس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ڈاک کلر اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے اور بیس کلر اور لو لائٹس میں وان لیول یا ٹو لیول کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس لئے اگر بہت باریک لی جائیں تو وہ بلکل بلینڈ ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیچ میں کوئی لو لائٹس ڈالی ہوئی ہیں اس لئے ہم بہت باریک نہیں لے سکتے اور میڈیم سے لے رہے ہیں ان کے روٹ اچھو ہے وہ ہم بات میں کریں گے جب جس وقت ہم ٹوننگ کریں گے اس کے ساتھ ہی روٹس میں بلے گائیں گے ان کا آلریڈی بیس کلر بنا ہوا تھا سکس نمبر کے ان کے بال سکس کلر جو ہے وہ ان کے سارے بالوں میں آلریڈی اپلائی ہوا ہوا تھا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا وان انچ کی صرف روٹس نکلی ہوئی تھی اور روٹس میں 30% گری ہیئر بھی ہیں جب سیون ایٹ لیول کا ان کا جو ہے وہ لائٹننگ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم ان کے بالوں کو واش کروائیں گے شیمپو سے واش کرائیں گے تاکہ جو لائٹنر ہے وہ بالوں میں بلکل بھی نہ رہے اور سارا نکل جائے وہ کرانے کے بعد پھر ان کے ٹاول ڈرائے بالوں میں ہم ٹوننگ کریں گے اور ساتھ ہی روٹ ٹچ کریں گے یہ والی فوائل دیکھیں یہ سارے بلکل جو فرنٹ پہ آپ کے فور ہیڈ پہ جو آتی ہے یہ وہ والی فوائل ہے اس میں میں نے بہت ہی تھوڑی سی دو یا تین باری ایک سی لائنس لیں ہیں تاکہ فرنٹ پہ بہت زیادہ ان کے نائے ان کو نہیں بسان دیں یہ دیکھیں جی تقریبا سیون لیول کی لائٹننگ ہو گئی ہے اور ابھی دس ایک منٹ میں اور دوں گی ان کے بالوں کو اس میں پھر دس منٹ کے بعد ہم ان کے بال واش کرا دیں گے جی یہ اوپر والی فوائلز بھی جو ہے نا ابھی تھوڑی سی ڈاک ہے دس ایک منٹ میں انشاءاللہ اب جو ہے وہ واش ہوں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی جی واش کرا کے ڈاول ڈرائے کرا لیا ان کے بالوں کو اور اب ان کی روٹس کے لیے میں یہ کلر بنا رہی ہوں ہوں فائف نمبر کلر فیشیا کے اور ٹوینٹی والیوم سے مکس کی ہے ہم نے اور روٹس میں لگا رہے ہیں اس سے ہی ہوگا کہ ان کے بالوں کی گری کوریج بھی ہو جائے گی اور جو ان کی روٹس میں ان کی اپنے بلاک کلر کے بال ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی لائٹ ہو جائیں گے اور جو ہم نے ان کی لو لائٹس ڈالی ہیں وہ ان کی جو ہے وہ ان پہ بھی تھوڑا سا شیئیڈ ہو آ جائے گا یہ اس طرح ہم سارے ان کے بالوں میں جو ہے وہ روٹ اچ کریں گے روٹ اچ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ہم نے ان کے لو لائٹس کو کیرامل کلر دینا ہے وہ ہم مکس کریں گے اور وہ پھر ساتھ ہی لینڈ پہ لگا دیں گے اس کے بعد بیس ایک منٹ ہم ویٹ کر کے بیس منٹ کے بعد ان کے بالوں کو واش کر دیں گے جی جی اب لینڈ کے لیے میں نے ان کے لیے کلر جو ہے وہ بنایا ہے اس میں میں نے 7.3 & 7.4 یہ کلر لیے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہیں تو ان کو میں نے مکس کیا ہے جس میں 30 ml 7.3 ڈالا ہے اور 10 ml 7.4 ڈالا ہے اور یہ جو ہے ہم 10 وولیوم سے مکس کر کے ان کے لینڈھ والے ہیر پہ لگا رہے ہیں مکسنگ کا طریقہ جو ہے وہ کلر کی مکسنگ کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کیا کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کیا کریں جب وہ کریمی ڈیکسچر میں ہوتا ہے آ جاتا ہے تو اس وقت لگایا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹ بلکل ایکیورٹ آتا ہے اگر آپ اچھی طرح کلر مکس نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ کہیں پر ڈارک کہیں پر لائٹ کلر آئے گا اور خاص طور پر جب جیسے ابھی ہم نے یہ دو طرح کے کلر مکس کیا ہے تو اس میں پہلے کلر مکس کر لیا کریں اور اس کے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد پھر ڈویلپر آئیٹ کیا کریں کلر مکسنگ کی بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوش کروں گی کہ اس کا بھی کلپ بن جائے اصل میں ہم لوگ سالون پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کلائنٹس کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلپس جو ہے مس ہو جاتے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی ویڈیو بننے سے رہ گئی ہو تو آپ کو زبانی کا مز کا بتا دو کلر کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو اسی بھی چوز کر سکتے ہیں کلر کی کمپنی آپ کو اسی بھی چوز کر سکتے ہیں آپ جو جس بھی برینڈ پر کام کر رہے ہیں آپ اس پر کام کرتے رہے ہیں اور اس پر بھی آپ یہی ریزلٹ لا سکتے ہیں ہم لوگ اصل میں آپ کو ٹیکنیکز بتا رہے ہوتے ہیں اور کلر کمپنیشنز بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ